موسیقی موسیقی تشاہ کی یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں یہ بطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ جمن تمہارا ہے تم ہو لکھ مقاعث کے اس جمی کے پھولوں پر رنگ و باب تم سے ہے اس زمین کا ہر درہ افتاب تم سے ہے یہ فضا تمہاری ہے در او بر تمہارے ہیں سر کشاہ کی یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں یہ بطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ جمن تمہارا ہے تم ہو لکھ مقاعث کے اسلام علیکم ویلکم ٹو ایف کے آر سن کرافٹ میں فوزیا کمل آج کی ویڈیو اس حساب سے بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ بہت سارے ایونٹس میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے جس میں بار بی کیو پارٹی ہے جو کہ ہم نے بھائی بھابی کے گھر ارینج کیا اور جشنے آزادی ہے کیونکہ ہمارا پیارا ملک پاکستان چودہ اگست کو آزاد ہوا تھا تو اس کو بھی کچھ ہم نے تھوڑا بہت سیلیبریشن کیا ہے اور ہماری نغمہ بھابی نے اپنے گھر میں ایک ایونٹ مقرر کیا جو کہ ولیمہ تھا ان کے بیٹے کا کیونکہ ایس او پی کو مدنظر رکھتے ہوئے کس طرح سے انہوں نے اپنے گھر میں ولیمہ ارینج کیا وہ بھی میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لئے این تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور میں چھوٹی چھوٹی خوشیہ آپ لوگ کے ساتھ اس لئے شریک کرتی ہوں آپ لوگ کو کیونکہ you are just like my family member اور ہمارے کچھ اپنے family members ہیں جو ملک سے باہر ہوتے ہیں تو ان کو بھی بڑا مزہ آتا ہے میرے ولوگ دیکھیں کیونکہ وہ یہاں ہمارے ساتھ شامل تو نہیں ہوتے ہیں لیکن ولوگ دیکھیں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہر event میں ہمارے ساتھ تھے تو اسی طرح امریکہ میں آپ کو بھی ایسا لگتا ہوگا تو پھر آئیے باتیں نہیں کرتے ہیں ہمیں اپنے ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں سو لٹس سٹارٹ بھائی بھابی کی گھر چلتے ہیں آج تیرہ اگس ہے اور آج بھائی بھابی کیا ہم نے باربیکیو پارٹی ارینج کیا ہے شام کی چائے پہ بھابی نے بہت زبردس کیک بیک کیا اور ہماری بھابی سروت توصیف ایکسپرڈ ہیں کیک بیکنگ میں اور اس کے علاوہ بہت ساری میٹھی چیزوں میں ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی آپ لوگ ضرور چیک کیجئے گا اور بہت ساری بیکنگ کیے انہوں نے اور آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں ان کے چینل کو دیکھیں ان کی ویڈیوز کو دیکھیں تو شام کی چائے ہماری بڑی زبردس رہی اس کیک کے ساتھ نمکوں کے ساتھ کیونکہ ابھی تو تھوڑی بہت تیاری باقی ہے اور پھر میرے بھتیجے نے لائٹنگ کے انتظام کیا کیونکہ جب باربیکیو پارٹی ہوتی ہے تو لائٹنگ بھی ہونی چاہیے کیونکہ سیلفی بھی لینی ہے اور ہمیں جب ہم ٹک کا بوٹی بناتے ہیں تو ہمیں کلیرلی نظر آنا چاہیے کہ یہ صحیح سے پکا بھی ہے کہ نہیں اس لئے لائٹنگ کا بڑا زبردس انتظام کیا گیا تو پھر بس ہم تیاری کر رہے ہیں یہ لائٹنگ کا کام بھی ہو گیا ہے اب ہمارا پریپریشن کا کام ہے تو یہ دو قسم کے میری بہن نے اور بھابی نے تیار کیا ہے ایک ہماری فیملی میں امی کیا پسندوں کی باربیکی ہوتی ہے لیکن جب بچوں کی فرمائش پہ دو قسم کے پسندے بنائے گیا ہے مطلب پسندے اور بوٹی ان دونوں پہ مسالہ لگایا گیا تو میں دونوں کی ریسے بھی بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے کسٹرڈ بھی ڈیکور کر لیتے ہیں تو یہ میری بھٹی جی کسٹرڈ کو تھوڑا بہت ڈیکور کر رہی ہے ریڈ جیلی کے ساتھ اور یہ دو قسم کے ہیں اس میں جیفل جوہتری پسیوے ڈال رہی ہے یہ پسندے ہیں اور دوسرے بوٹیوں کے ساتھ بنائے گیا ہے بوٹیوں پہ وہی جو عام کومن بازار کے تک مسالہ ہوتا وہ لگایا گیا ہے اور پسندوں پہ جو مسالہ لگایا گیا ہے میں جلی جلی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا ہے پہلے تو پیاس براؤن کر کے نکال لیا گیا ہے آئل ڈالا ہے براؤن پیاس حلدی مرچے نمک دھنیا اور کالی مرچ پسیوے جیفل جوہتری اور وہی براؤن پیاس پیس کے رکھ دیا گیا اب جو جیلی تھوڑی بہت بچی ہے تو وہ بچے ضرور کھائیں گے وہ اب کھا رہے ہیں بچے اور ہم پھر ابھی بوٹیوں لگا رہے ہیں سیخوں پہ تو میں نے یہ کام سر انجام دیا ہے اس کی رسپونسیبیلٹی میں نے اٹھا لی کیونکہ میں نے تو ویسی کچھ بھی نہیں کیا صرف چائی پیئے کیک کے ساتھ اور مسالہ وغیرہ میری بھاوی و بہن نے لگایا تو میں نے کہا چلو بھائی میں بھی ذرا شہیدوں میں نام پیدا کرلوں تو میں اب بوٹیاں لگا رہی ہوں اور بس اب کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بوٹیوں پہ لگایا پھر اس کے بعد یہ پسندوں کی باری آئی تو الگ الگ ہم نے اس کو تیار کیا ہے بچوں نے اپنے لیے بوٹیاں تیار کی اور ہمیں پسندے زیادہ پسند اس لئے دونوں کی پسند کو خاص خیال رکھا گیا ہے دونوں کی پسند کو اس لئے ہم سب مل کے اب بوٹیاں لگا رہے ہیں اور اب یہ پسندوں کی باری یہ بوٹی پہ لگ چکی ہے لگا لیا ہم نے اب ہم پسندوں کو تیار کر رہے ہیں اور اب باری بھی کوئی اینڈ کے آ گئی ہے کہ میرا بھتی جو میرے بہنوں ہی مل کے بار بیگیو کر رہے ہیں یعنی کوئلے پہ ہم یہ سیکھوں کو اچھے سے سیکھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آئل بھی ڈالتے جاتے ہیں تو بہت زیادہ یہ یمی اور چٹ پٹا سا بنتا ہے اور ایک گلاور سا لگتا ہے اتنا خوشک سا نہیں ہوتا ہے تو اس کے مسالے بھی بہت زبدیس ہیں اب ہمارا کھانا ریڈی ہے اور جو کہ ہم نے پراتھوں کے ساتھ گارلک سوز کے ساتھ ہری چٹنی کے ساتھ رائتہ سلاف کے ساتھ سرف کیا ہے اور خاص بات ہماری فیملی میں کچھ لوگ دال چاول کے ساتھ اس بوٹی کباب کو کھاتے ہیں اور یہ بچوں نے صرف کیچ اپ کے ساتھ تیار کیا ہے یعنی تیسری ڈش بھی بنائی ہے اپنے لئے تو بچوں کی فرمائشیں بہت ہوتی ہیں اور ان کو پورا کرنا شاید ہم پیرنٹس کی ذمہ داری بھی ہے اسپیشلی جب پھپوی ہو اور خالہ ہوتی ہیں تو وہ ضرور ان بچوں کی فرمائشوں کو پورا کرتی ہیں اب کولڈرنگ کا دور چلا ہے کچھ لوگوں کو بلیک کولڈرنگ پسند ہے کچھ کو وائٹ تو ڈائٹ بھی ہے تاکہ سب کی صحت کا بھی خیر رکھا جائے اور پھر کولڈرنگ اب سرف کی جاری ہے جس میں سب سے پہلے میں پانی نہیں پیتی ہوں میں ڈائرے کولڈرنگ کھاتی کسٹڈ میری بھانجی شانزہ نہیں بنایا ہے جو کہ بہت زیادہ پسند ہے میں تو میٹھا نہیں کھاتی لیکن میرے ہزبینڈ کو بہت زیادہ پسند ہے اس لئے دو دو تین تین بار سب نے لیے ایک سیدھے 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 پائی فور سیدھے دو بار ہیپی ایٹیمنٹنز پاکستان سنہ بار پاکستان سنہ بار پاکستان دا مطلب کیا لا ایلہٰ خدار پاکستان غ مطلب کیا لا ایلہٰ خدار پاکستان سنگور پاکستان زمین شادبال کینشولے حزین شادبال دونشانِ عزمِ آلی شانر سے پاکستان مرکزِ احنی شادوا ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چل جا رہے نقمہ بھابی نے اپنے گھر اپنی بیٹے کا ولیمہ ارینج کیا ہے اور ایسو پیس کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے ولیمہ کو تین پارٹ میں ڈیوائٹ کر دیا ہے یعنی تین پارٹ میں وہ لوگوں کو انوائٹ کریں گے اور بہت خوبصورت انہوں نے اسٹیج چھوٹا سا بنایا ہے ریال فلاور کے ساتھ ریکوریٹ بہت زبدست کیا ہے اور آرسن کرافٹ سے ان کو بہت آگئی ہے تو انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگوں کو تاریخ کرواؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ اور مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہم نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جس میں بار بیکیو پارٹی 14 آگست اور نغمہ بھابی کے بیٹے کا ولیمہ تو آج بھی بہت مزہ آیا ہے کھانا بھی بہت زبدست تھا انہوں نے ڈیکوریٹ بھی بہت زبدست کیا ہے اور مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آؤں گی بیل بٹن کو ضرور کیجئے گا